اچھا حسن صاحب یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں ہیں یہ مطلب بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ مطلب کوئی ڈیل کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تو کیا مسلم لگ نواز جو ہے خود سے خبریں پھیلارہی کیونکہ حکومت کی جانب سے بہت سالوں کا امان ہے کہ مسلم لگ نواز خود سے ایسی رومرز پھیلارہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے واقعی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور نون لگ کو واقعی نواز شریف کی ضرورت بھی ہے دیکھیں دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کے سارے عوام ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں خوشحال ہے ہم سارے چاہتے ہیں ملک لٹرسی ریٹ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے ہے ہم چاہتے ہیں لائیڈ آڈر بہتر ہو ہے ہم چاہتے ہیں ارشفت نہ ہو ختم ہوئی چانے وانے سے کچھ نہیں ہوتا دو باتیں میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ جب یہ افواہ چھوڑی گئی ہے یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے میں نے ایک بات کی تھی کہ یار میری تو نہیں اکھل مانتی باقی یہ ملک ہے یہاں ایک معصوم بندے کو سزائے موت بھی دلو پار علی بھٹو کو ماشاء اللہ آپ کی عدالتیں انہوں نے دی تھی کیک ہے اچھا اینیتنگ کین اپن شوکت عزیز اس ملک میں پاؤں نہیں رکھ سکتا وہ میرٹ پہ کانسلر نہیں ملک پہ بہت سکتا وہ بھی وزیراعظم رہ چکا ہے تو ملک یہ ملک موجزہ ہے اس کے اندر بھی موجزہ ہی ہو رہے ہیں تو اینیتنگ کین اپن بٹ میں نے جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو کافی دن پرانی بات ہے تو میں نے کسی چینل پہ یہ بات کی تھی کہ بھائی نواز شریف کی سیاسی کشتی میں چھہ دو چکے ہیں اس کشتی کے بعد بان پھٹ چکے ہیں اس کشتی کے جو پتبار ہیں وہ دیمک نے کھا لیے ہیں جی جی اب وہ پانی کی دریاں کی لیروں کے حوالے ادھر لگے آر لگے پار لگے ڈوب جائے مجھے نہیں بتا آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے آئی ایس پی آر کے جو سربراں ہیں میر جنرل بابر احتخار انہوں نے کیٹیگورکلی کہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں چونکہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اور یہ بے بنیاد ہیں اس کے بعد ہمارے درمیان یہ گفتگو بھولی نہیں چاہیے پہلے وہ تین بار آکے کونسا وہ قلعہ فتح کر چکا ہے جو آپ کر لے ہیں اگر عمران خان صاحب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اگلی آپسن کیا نظر آتی آپ پھر وہی جو میرا خیال ہے کہ اس شیم ڈیموکریسی کے نتیجے میں ان سے کوئی بھی ہوں پہ مشتمل کوئی حکومت پاکستان کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتی ختم اور میں نے اب یہ بات بہت کھل کے کہنا شروع کر دی ہے یہ ڈیموکریسی نہیں یہ بہت بھیانک ڈراما ہے جو سو فیصد نہیں تو نوے فیصد کن ٹوٹوں گھنڈوں وغیرہ کے پاس چلا گیا ہے کبھی سنا کوئی کوئی وائس چانسلر ریٹائیڈ وہ آ گیا ہو پولیٹیکس میں کوئی ٹاپ کا انجنئر کوئی ٹاپ کا ڈاکٹر یہ وہ کہ جی میں جا رہا ہوں یا کسی کو اس کو کس سینٹ میں بھیجا جا رہا ہوں کون لوگ ہیں ایک مخصوص طرح کا طبقہ ہے عوام کی نمہندہ نمہندہ کھے نمہندہ ہیں وہاں نائنٹی فائل پرسنٹ عوام کی نمہندگی تو ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے وہاں میں ابھی کچھ دیر پہلے میں کہیں کوئی ایسے کسی انٹرویو میں نے بات کیا جا کے پتا تو کرو ڈیموکرسی کی ماں ہے انگلینڈ وہاں ایسے نہیں تھوک دی تھی پہلے دن ہی کی میں والے نان پہنچ جائیں گے بیلڈ باکس پہ ایک ٹوازا فیز ڈاؤٹ پلان عورتوں کو کب آزادی ملی پھر اکسپورٹ والا ایک لمبا ایک لمبی تاریخ ہے اس کی یہ ہمیں فیشنیبل سے ہوتے ہیں سوڈو قسم کے اس طرح کی جو ایک دیموکرسی 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 کونسی دیموکرسی ہے کیا دیا ہے اس نے آج تک اس کو ٹھیک ہے جی پچھلے دنوں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا سنسار صاحب اس کے بعد ایسا لگا کہ ایک یلغار ہے لگاتار جو آپ کے اوپر کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ اگر آپ اپنے اس پوائنٹر بیو کو مزید الیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے جیسا بندہ پرے کان جتنی وہ کتنی دیتا بات سمجھ نہیں آتی دیکھیں میں آپ کو چھوڑی سی بات دیتا ہوں بندہ جب کسی بات سے اختار جاتا ہے تو کیا کہتا ہے یار ایسی زندگی سے تو موت اچھی ایسی جمہوریت سے تو کچھ بھی اچھا اور یہ چپڑ کناتیہ نہیں جانتے کہ جمہوریت کی ماں انگلینڈ میں it was a phased out plan ہر چپڑ کناتیہ کو نہیں ہر چیز کا ایک انوائرمنٹ میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے تعلیم تربیت فہم شعور وہ کیمے والے نانوں پہ بکھ جانے والے دونوں طرف حلف دے کے پیسے پکڑ کے وہ ووٹ پتا نہیں کس کو دیا یہ پچھلے دنوں ہوا نہیں ہے جہاں یہ پرویز ملک صاحب کی جو اہلیاں ہیں ہاں یہ وہ حلف کے اوپر ووٹ ہو رہے تھے بلکل ٹھیک ہے کہاں کی بات کر رہے ہیں تو بوتھے اٹھا کے آ جاتے ہیں یہ جمہوریت ہے اور اگر یہ جمہوریت ہے تو جمہوریت کا لفظ نکلا ہے جمہور سے جمہور کہتے ہیں عوام کو ان کا تو تھوڑے پڑ رہے ہیں تین کروڑ سے زیادہ بچہ تمہارا بار ہے سکولوں سے جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ تم نے گریبی رکھا ہوا ہے کیا ناز نخرے کر رہے ہو اسلامی جمہوریہ وہ کہاں اسلام کہاں ویسٹرن ڈیموکرسی خدا کا خوف کرو پیسہ ناشتہ ہے کنٹ اٹھے گنڈے کبھی سنا کوئی ریٹائیٹ سائنٹسٹ کو ریٹائیٹ پرنسپل کو ریٹائیٹ وائس چانسلر کو فلانہ چوبیس کروڑ کا ملک ہے کوئی دس بیس کوئی اس طرح کے بندے ہیں کبھی آپ کے کسی شاعر نے عدیب نے انٹیلیکچول نے یہاں کی میڈل کلاس جج پیدا کرے جنرل پیدا کرے جنرلس پیدا کرے پوئنٹ پیدا کرے پینٹر پیدا کرے نشانِ ہیدر بھی پیدا کرے آئی ٹی فلاں بھی پیدا کرے یعنی یو نیم ایٹ اسیمبلیم پر قبضات تمہارے ہوئے ایک پرسنٹ بندے کا اس کو جمہوریت کہتے ہیں یہ یعنی حیاء بھی نہیں آتی وہ یہ اور کچھ نہیں کر سکتے ایکڈیمکلی تو وہ کہتے ہیں نا ایمان کی آخری قسم کہ تم کچھ نہیں کر سکتے دل میں ہی برا کہلو موسیقی 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 موسیقی